یہ جو امیگرشن دو چار اور بانہ دسمبر کو کلک دے ہیں یہ جو امیگرشن سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی جو فائل سبمیشن کی ڈیٹا وہ کیا ہے دیکھیں چھبیس نومبر اسی مہینے کی چھبیس نومبر تک آپ نے اپنے لائر کے تھرو اپنے کلسینٹنٹ کے تھرو اپنے کسی ایجنسی کے تھرو اپنے کسی جو یہاں پہ بائی ہیں یو آپ کے رشتدار ہیں ان کے تھرو جن کے تھرو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے ان کے تھرو اپنی فائل کو سبمیٹ کرنا ہے چھے مہینے والی سجور ہے کیا آپ ان ڈاکومنٹس کو اٹلی کے اندر چینج کروا سکتے ہیں اس امیگرشن کے تھرو سال سے لے کے پچپن سال تک جتنے بھی لوگ ہیں اس امیگرشن کو اپلائے کریں اور جو دوست ویٹ کے اندر ہیں جن کے ستائیس مارچ والے پیپروں کے انتظار کے اندر ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب حری سے ہوں گے اور ٹھیک ٹا ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بہت سے لوگوں کے یہ سوال یہ ہیں امیگرشن کا حوالے سے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو امیگرشن نئی اوپن ہو رہی ہے یہ امیگرشن کب سبمیٹ کروانی ہے اور کس وقت سبمیٹ کروانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی لڑکے پوچھتے ہیں کہ جو اٹلی کے اندر رہ رہے ہیں وہ لڑکے مجھ سے سوال کر رہے ہیں جو ہم نے ساتھ آئے تھے اور بھی بہت سے ہیں کہ کیا ہم لوگ بھی یہ جو امیگرشن فلوسی وہ جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد تیسری بات ہے کہ ستائیس مارچ والے پیپروں کے بالے میں ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا بنا پہلی بات ہم ستائیس مارچ والے پیپروں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جن دوستوں نے بھی ستائیس مارچ کو امیگرشن جمع کروائی تھی اگر تو آپ کا مالک جواب نہیں دے رہا آپ نے جن کے ثروف جمع کروایا تھا نہیں دے رہا تو سمجھے وہ ہتم ہو چکی ہے بات کیونکہ مالک ایک جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے ویزے جب سبمیٹ کرتا ہے پرفتورے کے اندر جو نولے اس سے نکل آتے ہیں وہ نکل آتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے کوٹے کے اندر آپ کو شامل ہونا ہوتا ہے اب جتنے دوست بھی ہیں جن کا کوئی بھی آگے سے جواب نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو یہ چاہیے کہ جو نیا کوٹہ آ رہا اس کے اندر آپ نے داکومرس کو جمع کروائیں نہ کہ آپ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے اور آپ کا وقت ضائع ہو جائے یہ تو تھا جن دوستوں نے بھی 27 مارچ کو جمع کروایا تھا ان کے یہ جو اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی آپ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھیں نہ تو آپ کا مالک آپ کو جواب دے رہا ہے نہ آپ جس کے درو آپ نے کروایا تھا وہ بھی آپ کو پینڈنگ پر ڈالا رکھا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھنے کہ بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ نے اپنی دوسری امیگریشن کو جمع کروانا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اب یہ جو امیگریشن ابھی اوپن ہو رہی ہے یہ جو امیگریشن دو چار اور بانہ دسمبر کو کلک دے ہیں یہ جو امیگریشن سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی جو فائل سبمیشن کی ڈیٹا وہ کیا ہے دیکھیں چھبیس نومبر اسی مہینے کی چھبیس نومبر تک آپ نے اپنے لائر کے تھرو اپنے کلسنٹنٹ کے تھرو اپنے کسی ایجنسی کے تھرو اپنے کسی جو یہاں پہ بائی ہیں جو آپ کے رشتدار ہیں جن کے تھرو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے ان کے تھرو اپنی فائل کو سبمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی فائل اپنی کٹ جو وہاں پہ سبمیٹ کرنی ہے جو آن لائن ان کا جو فارم ہے اس کے تھرو لیکن یہ کوئی بندہ بھی خود نہیں کر سکتا کوئی آن لائن ویب سٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ نے کسی نہ کسی امپلائر کے تھرو ہی کروانا ہے یہ بات یاد رکھ لیں اور 26 نومبر اس کی ڈیٹا ہے اس کے بعد آپ کی جو فائل ہے وہ سممیٹ نہیں ہوگی اس کے بعد پھر اگلے سال اگلے سال یعنی کہ دوہزار چوبیس کے چھبیس بائیس تہیس چوبیس چھبیس نومبر کے اندر اندر آپ نے پھر دوبارہ سے فائل کو سممیٹ کروانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا لاشٹ امیلکیشن جمع کروانے کی جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کروائی تو بھائی یہ ویڈیو بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے ابھی آپ فوراں سے پہلے کسی اچھے ادارے کے ساتھ بات کر کے اپنی فائل کو سممیٹ کروائیں اور ورک ویزے کے اوپر آپ اٹلی کے اندر آ سکتے ہیں نو ماہ کا جو سیزنل اور نون سیزنل جو ویزے ہیں آپ ان کے اوپر اٹلی میں آ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اب لڑکے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں ہمارے پاس نو مہینے کا ویزہ تھا تو کیا نو مہینے کے بعد دوبارہ سے دینی ہو جائے گا آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے شاید آپ ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ جب یہاں پر آتے ہیں پہلے ہفتے گندری آپ نے ساتھ میں مالک کے ساتھ جانا ہوتا ہے مالک کا کام ہے آپ کے جو فنگر وہاں پر کروانا اپنا سارا کچھ وہاں پر دینا وہ ٹیکس بھی آپ کا پی کرتا ہے مالک اس کے بعد اس نے آپ کو رہائش بھی دی ہوتا ہے گھر بھی دیا ہوتا ہے وہ پہلا کاٹ within a 3 month آپ کو وہ مالک لے کے دیتا ہے اس کے بعد وہ 9 مہینے تک چلتا ہے سیکنڈ چیز جب وہ کاٹ ہتم ہونے والا ہوگا آپ نے پھر اس کے بعد رینئیو کروانا ہے اپنا کانٹرائٹ اور وہ رینئیو کروانے کے لیے یا تو اسی مالک کے ساتھ کانٹرائٹ ہوگا یا کسی اور مالک کے ساتھ کانٹرائٹ ہوگا ایگری کر بدکہ اس کانٹرٹ کے بعد پھر آپ کے کاغذات نارمل ہو جائیں گے آپ جہاں مرضی اس کے بعد کام کر سکتے ہیں تو یہ تطور لیگل پروسس کہ آپ اس طرح سے لیگل رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہاں پر نارمل کر لیتے ہیں اگر یہ نہ ہو اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لیگل ہو گئے ہیں آپ کو مجبوراً یہاں پر اسائلم کروانا پڑتا ہے آپ مجبور ہو جاتے ہیں پھر اسائلم کے اندر آ جاتے ہیں ایسے بہت سے واقعات یہاں پر ہوئے ہیں لڑکوں کے ساتھ پریٹیکلی لیکن پھر بال میں ان کو پیپر مل گیا والا والا انہوں نے جو سٹائگل کی محنت کی جو کچھ بھی کیا لیکن انہوں نے پیپر لے لیے کیونکہ یہ یہاں کی گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ بہت سے مسئلے بھی چال رہے ہوتے ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے اب تیسری بات کہ جتنے بھی دوست ہمارے اٹلی کے اندر ہیں مائیگرنٹ ہیں جنہوں نے ڈاکومنٹس لیا ہوئے ہیں کس کے پاس پرتزنس پیچال ہے کس کے پاس ازیلو پولیٹکو والی ہے تو کیا یہ ڈاکومنٹس کو چینج کروا سکتے ہیں یہاں کسی کے پاس چھ مہینے والی سجور ہے کیا آپ ان ڈاکومنٹس کو اٹلی کے اندر چینج کروا سکتے ہیں اس ایمیگریشن کے تھرو دیکھیں یہ جو ایمیگریشن ہے یہ ایمیگریشن صرف آؤٹ آف کنٹری والے لوگوں کے لیے ہے دوسرے ملکوں کے لوگوں کے لیے ہے یہ یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ اٹلی کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ڈاکومنٹس یہاں پر حاصل کرنے کا ایک طریقہ کر رہا ہے کہ آپ یہاں پر دل لگا کے کام کریں لیگل کام کریں زبان سیکھیں لائسنس کریں یہاں پر ٹیکس دیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کا کمیشن ہے اس کے اندر اپنی فائل کو سبمیٹ کریں کیونکہ یہ آپ کو انسانی ہمدردی کے تحت موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر سارے وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے تو آپ ایک پٹیشن دائر کر سکتے ہیں ہمارے کسٹورے کے اندر آپ وہاں پر اپنی فائل کو سبمیٹ کروائیں ایک دماندہ ہوتا ہے دیچہ نووے کا دیچہ نووے دیچہ اوتو زیادہ دیچہ نووے کا پورتہ جونس پہ چلے یہ دماندہ ہے لڑکے یہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کی فائل آپ کا سب کچھ دیکھتے ہیں اور پھر انسانی ہمدردی کے تحت وہ آپ کو یہاں اٹلی گندر پیپر دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ یہاں پر رہ رہا ہے کافیٹ سے سے رہ رہا ہے اس کو پانچ چھ سات آٹھ سال ہو گئے ہیں ٹیکس بھی دے رہا ہے زبان بھی سیکھی ہے لائسنس بھی کیا ہے گھر کا بھی رنٹ دے رہا ہے گھر بھی لیا ہوا ہے یہ سب کچھ جو بھی یہاں پہ انسان کی بیسک ضروریات ہیں تو پھر وہ یہاں پہ پیپر حاصل کر سکتا ہے کوئی اتنی بڑی اور مشکل بات نہیں ہے لیکن اس ایمیگریشن کے اندر آپ پیپر حاصل نہیں کر سکتے یہ بات کلیر ہے جو دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کہ بھائی یہ جو اٹلی کوٹا کھول رہا ہے اب اٹلی کے اندر رہنے والے بھی یہ امیگریشن کو حاصل کر رہے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے میں ایک پریکٹیکل اگزمپل آپ کو پھٹ سے دے رہا ہوں ایک دفعہ ایک بھائی کا مجھے جواب آیا ہے کہ بھائی مجھے ویڈیوز چاہیے مجھے انہوں نے میسیج کیا اور میں بیٹھا ہوا تھا پاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ہم وہاں پہ اگریگریشن کا کام کر رہے تھے کہتے ہیں ہمیں ویزا چاہیے آپ کی میر بانی ہے آپ مجھے ویزا رینج کرتے ہیں جتنے پیسے کہیں گے میں کر دوں گا پاس بٹھا اور کہتے ہیں اس کا نمبر مجھے دے میں کروا کر دیتا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنی کنٹری کا لوگ انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں یا بنگا دیشن ہیں یہ سب ہی ہیں یہ اپنے ہی اپنے کو کاٹتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں دیں ہم کرواتے ہیں کہ یہ آپ کو صرف آپ سے پیسے لینے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے یہ مصوم بندہ جو پاکستان میں بیٹھا جس کو کچھ نہیں پتا یہ ہمیں پیسے دے اور ہم رفو چکر تو آپ اس طرح کے لوگوں سے بچا کریں آپ کے پاس گزیتے اوفیشلی اٹلی کی بھی ویب سائٹ ہے آپ ہود بھی جا کے وہاں پر چیک کر سکتے ہیں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرور نہیں ہے آپ کو کوئی بھی بات بتاتا ہے ایسی ویسی جو بھی یہاں پر لیگل کام کر رہے ہیں جو بھی یہاں پر نالج رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ قانون آیا ہے کہ نہیں یہ بھائی بڑے زور اور شور سے ویڈیو بنا رہے ہیں جور سے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اٹلی کی امیلکیشن کھل گئی سب کو پر دے دیے جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہی بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بچ کریں یہ لوگ جیسے ہی آپ سب کا پیسہ کٹھا کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ رفوچہ کرو جاتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بن گیا جب بھی آپ جس کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ اپنا ورک پرمٹ اپلائے کرواتے ہیں یا کرتے ہیں آپ کو اس بندے کا پتا ہونا چاہیے اے سے لے کے زی تک پتا ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ پہلے آپ احتیاط کریں بیچ میں اپنے انکل رشتہ دارین لوگوں کو انوالو کریں پکا کنفرم ہو کہ یہ کام ہوگا اور یہ کام کرتے ہیں یہ ادارہ اچھا ہے پھر آپ ان کے تھوک کام کروائیں اور اب بھی جو امیگریشن اوپن ہے آپ سے یہ ہی ریکویسٹر ہے کہ آپ جلد سے جلد آج کل جیسے یہ ویڈیو اپلائے ہوتی ہے امیگریشن کو اپلائے کر دیں جو لوگ بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اٹھان سال سے لے کے پچپن سال تک جتنے بھی لوگ ہیں اس امیگریشن کو اپلائے کریں اور جو دوست ویڈ کے اندر ہیں جن کے 27 مارچ والے پیپروں کے انتظار کے اندر ہیں یار آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں یہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے جن کے نکلیں تھے وہ نکل آئے ہیں کچھ لوگوں کے بھی نکلیں ہیں ابھی ویزے تھوڑی دیر پہلے لیکن جن کے رابطے تھے جن کے مالکوں کے ساتھ تلق تھے جن کے آگے سے وہ بندے تھے تھرڈ پارٹی جو تھی جنہوں نے آپ کا ویزا نکلوایا وہ مالکوں کے ساتھ اٹیج تھے تو انہوں نے کام کروا دیا اب ایک دور کا بندہ ہے جن کا نہیں ہو سکا تو پھر وہ نہیں ہو سکا آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اب آپ کو اگلی امیگریشن میں اپلائے کرنا ہے آپ کسی کے انتظار میں نہ رہیں اگر آپ ویٹ میں رہیں گے تو آپ اس سال دو ہزار چوبیس میں جو آپ نے آنا ہے تو آپ وہ بھی نہیں آسکیں گے یہ آپ کے پاس موقع ہے یہ آپ کے پاس دن ہے بیسٹ آف لک بیسٹ ویشیز ہیں سب لوگوں کے لیے جس میں بھی یہ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاکیزاد سب کو کامیاب کریں سب بھائیں روزگر کمائیں یہاں پہ اور اچھے طریقے سے اپنی جو لائف کو لے کے چلیں جو دوست بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کن کے تھوہ اپلائے کروائیں کوئی آن لین ویب سائٹ بھائی کوئی آن لین ویب سائٹ نہیں ہے آپ کو بتا دی ہے یہی ایک طریقہ کا ہے امپلائر کنسٹنٹ کوئی بڑی بڑا ادارہ یا آپ کا کوئی یہاں پر ہو جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں جن کا کوئی اپنا بزنس ہے تو وہ لوگ ہی آپ کا کام کر سکتے ہیں کوئی آن لین اس کے لیے ویب سائٹ نہیں ہے وہ الگ بات ہے اس کا یہ ایک طریقہ کا یہ ہے کہ کوئی آپ کو یہاں پر آپ کا کوئی اٹالین دوست بن جائے کوئی لڑکی دوست بن جائے جو مالک ہو تو وہ آپ کے لیے کر دے تو کر دے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے آن لین اپلائر کرنے کا کوئی اور چانس نہیں ہے یہ کسی نہ کسی انسان کے تھرو ادارے کے تھرو ہی یہ کام ہو سکتے ہیں اٹلی اتنا بھی فارغ نہیں ہے کہ وہ آن لین لوگوں کے سیپٹنس لیتا پھرے کہ پاکستان میں بیٹھا ایک بندہ آن لین اپلائر کرے گا تو اس کو ویزا دے دیا جائے گا یہ وہ کنٹری نہیں ہے ویل دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہم آپ کو اگری ویڈیو میں تب تک مجھے نیجازت اللہ حافظ